اومیکرون ویریانٹ پر انڈین میڈیکل ایسوسییشن آئی ایم اے کا بڑا کھلاسہ بارہ سے چوبیس گھنٹے میں شکار بناتا ہے اومیکرون ویریانٹ آئی ایم اے نے کہا انسان کے شریر میں چکن پاکس کی طرح پھیلتا ہے اومیکرون آئی ایم اے نے کہا میں سیدھے چلوں گا خالی بریکنگ لیجیے کمار کندن یہ بڑی ہی گلیرنگ انفرمیشن ہے کیا جانکاری آپ کی ریپورٹ ہے یہ دیکھیں ایسا ہے کہ جب شروعات میں کوویٹ کے کیسز آیا تھے تو اس وقت چودہ دن کے اندر مریض کے اندر وائرس کا انکیوبیشن دیکھا جا رہا تھا بعد میں جب ڈیلٹا آیا تو اس میں تین سے سات دنوں کے اندر دیکھا جایا ابھی جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو نیا اومیکرون وائرس میٹینٹ ہو کے آ رہا ہے یہ محض بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے کسی بھی بیکتی کے اندر جو ہے وہ پریویس کر کے اپنا انکیوبیشن کرتا ہے تو یہ بہت ہی ایک طرح سے چونکانے والے کھلا سے ہیں اور یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ کتنا تیجی سے یہ وائرس لوگوں میں فیل رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ دکشن افریقہ سے لے کر دنیا کے چالیس سے زیادہ دیشوں میں یہ اپنے قدم پسار چکا ہے اور ہندوستان میں بھی کئی سارے راجیوں میں اس کے کیس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بڑا سوال صرف یہی ہے کہ اگر یہ اتنا فیکسیس ہے تو ہمارے آپ کے لئے کتنا خطرناک ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار بار بار لوگ جاتی کر رہے ہیں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ہانگ کانگ میں آٹی پی سی آر ٹیسٹنگ بڑی جلدی جلدی ہو رہی ہے شاید ڈلی میں بھی جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہرتی وہ ذرا بتائیے ہمارے درشکوں کو بکوز میں چاہتا ہوں جنتا آویر تو ہو اس بارے میں دیکھیں ابھی اس تھیٹی یہ ہے کہ جب سے بارہ اور چوبیس گھنٹے والی خبر آئی ہے اس کے بعد سے کئی سارے سرکاروں نے ستھانی استر پر اپنی کوشش شروع کر دی ہے مسئلن اگر ہم ہانگ کانگ کی بات کریں تو وہاں پہ یدی آج آپ لینڈ کرتے ہیں اور آپ کے پاس بہتر گھنٹے پہلے کا آر ٹی پی سی آر ریپورٹ ہے باوجود اس کے آپ کو وہاں کے آر ٹی پی سی آر ریپورٹ سے گزرنا پڑے گا اور سیوین ڈیز کا کارنٹائن ہے اس کے ساتھ ہی ہر تیسرے دن آپ کو جا کے اپنا آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی کروانا پڑے گا تو یہ ہانگ کانگ کی بات ہے ہندوستان کی بھی اگر بات کریں تو دلی میں بھی ابھی جو لوگ کوویڈ سنکرمیت ہوئے ہیں ان کا سرکار ہر تیسرے دن کوویڈ کی ریپورٹ جو ہے وہ آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر رہی ہے اور یہاں جاننے کی کوشش کر رہی کہ کیا ایستیتی ہے اس کے علاوہ مہاراستر میں بھی سرکار کچھ اسی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے مطلب صاف ہے کہ سرکاروں کو اس بات کی اکتلا مل چکی ہے کہ بارہ سے چوبیس گھنٹے میں یہ وائرس جو ہے آپ کے سریعے میں انکیویٹ کر رہا ہے آپ نے بہت بڑی جانکاری دی ہے ہمارے جتنے بھی درچک ہیں بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر کووے اومکرون آپ کے شرین میں پرویش کر جاتا ہے گھر کر لیتا ہے یہ مت بھولی آپ انڈین میڈیکل اسوسییشن آئے میں بھارت کی ایک بڑی میڈیکل سنستان ہے جس نے کورونا کے نئے اومکرون ویرینٹ پر یہ بڑا دعویٰ کیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ صرف بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اومکرون ویرینٹ جو ہے وہ تیزی سے شکار بناتا ہے آئے میں نے کہا ہے انسان کے شرین میں چکن پاکس کی طرح اومکرون تیزی سے پھیلتا ہے آئے میں نے کہا ہے شروع میں کورونا چودہ دن میں ڈیٹیکٹ ہوتا تھا لیکن ڈیلٹا ویرینٹین سے سات دنوں میں اٹاک کرتا تھا لیکن یہ چوبیس گھنٹے میں جبکہ اومکرون ویرینٹ کا انفیکشن بارہ سے چودہ گھنٹے کے اندر مریض کے سے دوسرے مریض میں پھیلتا ہے یہ ایک اور چندہ جنگ بات ہے میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ ڈاکٹر روی مالک جڑ چکے ہیں ڈاکٹر روی مالک سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹیک اس پر یہ بہت زیادہ ہمیں پریشان کرنے والی خبر لگ رہی ہے کتنا خطرناک ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ اومکرون جو ہے اور یہ دیفینیٹلی چندہ کا وشہ ہے سترک رہنا بہت اوشک ہے اس کے آگے دو پرشن آتے ہیں آئیے میں نے بھی اس چیز کو اناؤنس کیا ہے کہ بڑی جلدی سے یہ فیل سیکٹر پورے وشف میں پورا وشف اس چیز سے چندت ہے کہ یہ ویرینٹ جو ہے وہ جلدی سے پینٹریٹ کر سکتا ہے یا جلدی سے اس کی انفیکشن ہو سکتی ہے اب مدد دو چیزوں کے اوپر آتا ہے کہ ہم اب کر کے آ سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں بچے خاص کر کی جو بارہ سے اٹھانت سال گئے ہیں ان کو ویکسینیشن دینی چاہیے تورنگ شروع کرنی چاہیے کیونکہ ویکسینز ان کو اپرووال مل چکا ہے لیکن وہ ابھی دراتل پر دینی شروع نہیں کی گئے ہیں اور دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بوسٹر بھی دیے جانے چاہیے خاص کر ان بیاکتیوں کے جن کو کی سیکنڈ ڈوز کو لگے ہوئے کافی سمیہ ہو گیا جیسے ہمارے فرنٹ لائن برکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں جن کو بھی لگے ہوئے کافی زیادہ سمیہ ہو گیا ہے نہیں تو اگر اس بیماری کے اوپر سب پورن بیجے جو ہے وہ بلکو بھی پراپ نہیں کر پائیں گے اور اس کا سماتھان ایک ہی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ ویکسینیشن کریں آج بھی نشاند جی دیکھیں کہ اول پرچاس پرسنٹ ہمارے دیشکی کر لوگوں کو دونوں ڈوز لگی ہوئے ہیں جبکہ ڈوزز کی کمی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیوں انجیکشنز نہیں لگا رہے ہیں پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر